ملہ ورہ کیارے ملہوار ملہ ورہ کیارہ میرا پہلا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغعیب ہے اللہ تعالی کے سواء عالم الغعیب کوئی نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہتوں کی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی باتیں ہیں انہیں اللہ تعالی کے سواء کوئی نہیں جانتا صورت النمل آیت نمت سکھ چفائے میرا دوسرا سوال ہے اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا خطاب دیا ہے شاہد کے معنی گواہ ہیں گواہ ہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو کہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اللہ تعالی عمد مسلمہ کے بارے میں بتلاتا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو صورت البقرہ آیت نمبر وان فور تھی میرا دوسرا سوال ہے کیا ہم پچھلے قوموں پر حاضر و ناظر ہیں پتہ چلا کہ شاہد کے لفظ کو بنیاد بنا کر جو عقیدہ تراشے گئے ہیں وہ بھی بے پنیاد ہے اور گواہ کے لئے ضرور نہیں کہ وہ دیکھیں بلکہ معددہ پر شکرت کی خبر پر بھی گواہ ہی دی جا سکتے ہیں ہم نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ہم گواہ ہی دیتے ہیں کلمہ شہدت میں اسی کا ذکر ہے میرا چودہ سوال ہے کیا نبیوں اور ولیوں کو موت نہیں آتی اللہ تعالی فرماتا ہے زمین پر جو جاندار ہے اس کو فنہ ہونا ہے صورت تمہار رب کی ذات جو ذل جلال اور عظمت والی باقی رہے گی اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے نبی بلا شعبہ آپ کو اس دنیا سے رسطہ لے جانی ہے اور کفار بھی مرنے والے ہیں میرا پانچ میں سوال ہے شہید زندہ ہے اس کا کیا مطلب ہے شہید کی زندگی کے اصلی نویعت اور قیفیت کے ہے اس کا ادراک علم حقیقیت میں ہمارے بسے بہر کی چیز ہے جیسے خود اللہ تعالی نے انہیں مجید میں اس کے بطاحت فرما دی ہے ولیکن لا تشعرون کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں میرا چھٹا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو پھر آپ کی جائداد وغیرہ کیوں تقفیم نہیں ہوتی اور آپ کے ازواج متحد سے نکح کرنا کیوں حرام ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکی کی تقسیم نہ ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے نحن معاشر الانبیائی لا نورتو میں ترک نہ ہو شدقہ یعنی ہم انبیائی کرام جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارے سارے ترکیہ عام مسلمانوں پر صدقہ ہوتا ہے حسدی سے بعض واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکی کی تقسیم نہ ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیائی کرام کا ترکی ان کے وارثوں میں تقسیم ہی نہیں ہوتا بلکہ عام مسلمانوں پر تقسیم ہوتا ہے میرا ساتھنا سوال ہے بچے کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں اگر بچہ سمجھدار نماز کے مسائل سے واقف ہو قرآن مجید کا حافظ یا کچھ حصے کا حافظ ہو اور مسلیوں میں کوئی دوسرا احسان ہو اسے امام بنایا جا سکتا ہے حضرت عمر بن سلم رجی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیانے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا تھا لہذا مجھے ہی امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر سات سال تھی میرا آٹھنا سوال ہے امام کے بچے مقتدی قرآن کر سکتا ہے یا نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھانے شروع کی تو بعض صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھاری ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھ رہے ہو تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا مت کیا کرو البتہ صورت الفاتحہ ضروری پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرا آخری سوال ہے رفعالیدین منسوخ ہو چکی ہے کیا یہ بات درست ہے رفعالیدین کے منسوخ ہونے کا دعوہ لغو اور بے اپنیاد ہے اس لئے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری حصے ناؤ دست ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعالیدین کرنا روایت کیا ہے ماشاءاللہ بھائی دوست موسین نے میرے سوال کے صحیح جواب دیئے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ بھائی موسین کے ساتھ ساتھ ہماری علم میں بھی اضافہ کرے وآخر دعو